اقائد اسلام کے متعلق علج گئے ہیں یا دشمن اسلام کو اس میں کچھ شبہ شک یا ہے صرف ان مسائل کے حل کرنے کا کام ہے اور کچھ نہیں جانتا ہوں تو جو کام میں جانتا ہوں وہی کام اس سے لینا چاہیے اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے بھی رہے اور یہ جو دین کے تو ہزار ہش ہوگئے ہیں مدھے دین پر عبور تو صرف اسحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا مجتہدوں کو بھی نہیں تھا مجتہد بھی جاہل ہی ہوتے تھے کچھ آتا و آتا کچھ نہیں تھا مجتہدوں کو وہ تو در حقیقت اجتہاد کے معنے ہیں تلاش جوہد کوشش کرنا تو کوشش اس چیز کی آدمی کرتا ہے وہ وہ شئی ہوتی ہے جو اسے حاصل نہیں ہوتی لیا آپ کے فیالے جوہد جو ہے اور اجتہاد اور جہد وہ شخص کیا کرتا ہے جس کو حقیق حاصل نہ ہو تو یہ دین کا اجتہاد کرتے تھے اس کے معنے یہ ہے کہ چونکہ ان کو دین حاصل نہیں تھا اس لئے یہ اس کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے یہ مجتہد تھے واجد نہیں تھے پانے والے نہیں تھے ڈھونڈنے والے تھے یہ علم کو انہوں نے پایا نہیں تھا علم کو ڈھونڈ رہے تھے پانے والے صرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے علم کو پایا اور انہوں نے ان سے تلاش کیا اور ڈھونڈ کے حاصل کیا اور یہ برانگرہ تکنے والے ہیں اور ہم تو ان باتوں کو نہیں سمجھتے واقعہ یہ صحیح ہے کون سننے کتاب لائے گا آپ لوگ چونکہ ایسی باتوں کے عادی ہیں اس لئے ایسی باتیں سن سکتے ہیں میں تو جو احتیار کرتا ہوں گا بولیوں میں وہ بھونتے ہیں وہ خراش کرنے والے ہیں اس لئے صحیح عزم جو ہے وہ مشتہد کو بھی نہیں ہوتا صحیح عزم صرف صحابی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا تو ان کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس میں زند باوتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے حدیث میں اور شخص میں فرق کے سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ عموماً زندی ہوتے ہیں اور حدیث میں جو ہوتا ہے حکم وہ ناتق ہوتا ہے اور باقی ان کے بعد جو مشتہدین کے لوگ ہیں علماء اور محققین وغیرہ ان حضرات کو ان مشتہدوں کے ذریعے کچھ پہنچتا ہے یہ ان سے بھی کم ہوتے ہیں اور اسی طرح تدریجن کم ہوتے 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 ہیں اور ہمارے زمانے تک آگیا اب آپ دیکھیں یہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حق وغیرہ پرعیل پر اکثر مچھیرے ہوتے ہیں وہ تمام سمنگر کے کناروں کے حالات کو خوب جانتے ہیں اگر کوئی اس کے متعلق معلومات کرنی ہوتی ہے کہ کیسے ہی بڑے سے بہا حالی میں فاضل ہو وہ نہیں بتا سکتا جو وہ مچھے رے کے لڑکے یا مچھے رے بتا دیتے ہیں وہ بدل ٹھیک ہے نا آپ کی سمجھ جا رہا ہے اور کتنا ہی بہا حالی ہو کتنا ہی بہا آپ سننے آئے ہیں کچھ بولنے آئے ہیں آپ بالکل نہ بولیے آپ سنتے رہیے خالی اور اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے سمجھ لیں نہ سمجھ میں آئے اللہ سے دعا کریں یہ آپ بولنے کا کوئی مقام نہیں ہے ورنہ مجھ سے نہیں بولا جائے گا آپ بول لیے آپ بول سکتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں اگر آپ بیچ میں بولتے رہیں گے تو کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور جو طبیعت میں میرے مضمون ہے وہ میں صحیح ادا نہیں کر سکتا ہوں اس کے لئے اور محسلے ہیں اور جگہ ہیں نہیں موقع کا کچھ مقام نہیں ہے یا مناظرہ نہیں ہے میں کسی سے مناظرہ مباسہ کرنے کے لئے یا نہیں آیا کرتا نہ میں موقع دیا کرتا ہوں آپ نے اس بات کو نہیں ہے آپ بلکل خاموشی سے سن لیں اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ اسے سمجھ لیں نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھیں آپ کو کوئی اعتراض ہو یا آپ اس کو غلط سمجھیں آپ غلط سمجھیں کچھ ہی کریں بہرحال سن لیں اگر اس کے لئے آپ ہوں تو ضرور آپ سنو اور نہیں کچھ آئی مرد میں بہا نقصان پہنچے گا اور یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوں اور اس میں تو کوئی چیز جو اب تک تمہیدیں ہو رہی ہیں کوئی چیز نہیں ہے ہاں مچھے کے جو بچے ہیں مچھے ہیں وہ سمندر کے حال سے بلکل باخبر ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑا عالم فاضل جو ہے اور بڑا انجینئر اور جہرافیہ جاننے والا بلکل بے خبر ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بہر ہے بہر کے کنارے کے بددور اور مشہر خوب جانتے ہیں اسی طرح بہر علم جو ہے اور بہر نبوک کے کنارے پر جو بددور ہیں وہ جتنے واقف ہوں گے دور پر ہے کہ بڑے بڑے عالم فاضل واقف نہیں ہوسکتے ہیں تو صحابی سے زیادت صحیح علم کسی انسان کو نہیں کسی مومن کو نہیں کسی ولی کو نہیں غوث کو نہیں قطب کو نہیں عبدال کو نہیں کسی اللہ کے خالص بندے جو بات کہہ ہیں ان میں سبھی کسی کو نہیں صحابی کے برابر دین پر ان کسی شخص کو نہیں اور یہ تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے یعنی یہ اس پر تمام مومنین کا اجمع اختلافی مسئلہ بھی نہیں اور جتنے مشتہید ہیں انہی کسی صحابیوں میں سے کسی ایک سے سنجھ لیتے ہیں کسی مشتہید کے ساتھ کوئی شہابی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کم کسی کے ساتھ دیا دو تو دین کا جو صحیح علم ہے وہ تو بے شک انہی لوگوں کے لئے ہیں اب رہ گئے دین کے وہ مسائل کے جن کا تعلق عقل سے ہے اور عقائد اسلام اس کا چرچہ رہا بارہن سو بڑک سے ہو رہا ہے ابتدائی دور میں کچھ ایسا نہیں تھا لیکن دوسری صحابی کے بعد سے بہت غور شور ہوا اس کو اور چلتا رہا اور غیر مسلموں میں بہت کچھ پریشان کیا تو ان لوگوں نے اس علم کو مدون کیا اور علم عقائد اسلام اس کا نام رکھا اور اسلام اس کو علم کلام کہتے ہیں تو وہ مسائل جو ہیں ہمیشہ بیان کر دیں اور یہی کام ہے کہ اس سلسلے میں اگر مسلمان علماء سے غلط ہوئی ہے تو ہمیں بیان کر دوں گا غیر مسلم علماء سے غلط ہوئی ہے تو بیان کر دیں گا یہاں اسس صاحب نے فرمایا کہ قرآن شریف کی تفسیر بیان کروں تو ان کے حکم سمیں تقریب سن پچاس سے یہ ہو رہا ہے بیان کر دیں گا اور دوسری ایک چیر آپ کو بتا دوں آپ حضرات بڑا نہ مانیں میں ابھی تجیر کے خلاق بات سننے کا آج ہوں کیونکہ میرا تجیر کامی نہیں نہ تجیر پیشہ ہے میرا نہ مجھے کسی عالم سے رشت ہے اس لیے کہ میں ہم پیشہ نہیں ہوں اگر آپ سب لوگ بھی نہ سنے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا نہ مجھے کوئی عقیدت سے تعلق ہے نہ میں تیر نہ میرا کوئی مریض نہ شاگل نہ یہ سلسلہ نہ صاحب نہ جماعت کہ اس کے توب جانے کا مجھے اندرشہ ہو مجھے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے موالی بست اس لیے میں عموماً موالی بھی یہ ہے کیا کرتا ہوں اکثر جو باتیں بلا ضمت اللہ ان بغیر کسی تیز کے جو صحیح بات میرا خیال میں ہوتی ہے وہ مجھے ان کر دیتے ہیں یا غلطی کا سوال تو انبیاء کے عدالہ غلطی سب سے ہوتی ہے مرے برے آلموں سے جب غلطی ہوتی ہے اس زمانے کے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو اب یہ تو ایسا زمانہ ہے کہ بالکل ہر علم سے بہت ہو گیا ہے غلطی مطان ہر سب ہر وقت ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہی نہیں ہوتی دس باتیں ہیں ممکن ہیں اس میں پانچ سئیوں پانچ غلطوں ممکن ہے چھ سئیوں چار غلطوں ممکن ہے دسوں کی دسوں غلط سب سب کچھ ممکن ہے لیکن میں اپنے خیال میں یہ سمجھ کر کہ میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بارے داتا بارک اس عالت سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے غلط بیانی کی ہے اس سے ماف کر دیتا غلطی کے انسان سے ہوتی ہے سوائے نبی کے اور ہمیشہ غلطی عالمی کرے گا جاہل تو کچھ غلطی کریں نہیں سکتا اسے معلوم ہی نہیں عالمی کی رائے جو ہے اس میں غلطی ہوگی آپ کے سامنے آگے ہیں کیونکہ اس کے باوجود جو ہزارت واقف نہیں ہیں اور وہ کیسے اس پسن کی باتیں شروع کرتے ہیں وہ اموراً اس کو لاگ ڈانٹ کی باتیں یا رضبہ کی یا مقابلے کی یا پوز باتی وہ مجھے ناغوار ہوتی ہیں اور وہ میں پسند نہیں کرتا اس لئے میں ایسی مدارس میں شریک ہی نہیں ہوتا اس کی تدبیر میں نہیں یہ کیا کہ میں کسی مجیس میں نہیں جاتا کسی جگہ واز نہیں کچھتا جو لوگ اس سب کوئی پوچھنا چاہتے ہیں میں ضرور ان کے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں اس میں فرمہ لیکن وہ سکھوئی میرا فرمہ سکانہ نہیں ہے اور ایک بات اور سمجھا کسی فرقے کے ماتہت جو تخیرات لوگوں کے ہیں ان سے مجھے کوئی جگاؤ نہیں ہے اس لئے اگر کسی فرقے کے عقیدے کے خلاف وہ بات پڑے تو اس سے مجھے کوئی مناسبت ہوئی ہے اس کی فرق تدبیر یہ ہے کہ ایسے مسائل کی جو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ پوچھے جائیں نہ ان کو بیان کرائے گا اگر بہرحال ایک فرقے کے تو موافق پڑھیں گے وہ ضرور ایک قیقتہ ہی مخالف پڑھیں گے جس کے موافق پڑھیں گے وہ تاہید کر دے گا جس کے مخالف پڑھیں گے وہ تدبیر کرے گا برا مانے گا تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ میں ایسے مضامین بیان ہی نہیں کرتا جب لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں کبھی سال میں دو سال میں ہیں اور وہ ایک ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور وہ پوچھتے ہیں تو میں ضرور بہن نہیں رکھتے ہیں یہ بات ہے اور ہو سکتا ہے جو کچھ میں رکھتے ہیں کب غلط ہو یہ ہو سکتا ہے سب سے یہ یہ ہو سکتا ہے بعض غلط اب آپ عبوث والی آیت بہت دیر ہو گئی آج ہم چاہتے ہیں یہ تھے کہ شروع آتے ہی شروع کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 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 اوذ بیکلمات اللہ استعماتہ من شر ما قلق اوذ باللہ السمیہ العجیم من الشیطان الزجیم اوذ باللہ السمیہ العجیم من الشیطان الزجیم اوذ باللہ السمیہ العجیم من الشیطان زجیم وی آیت چلی discs جب ان تقریر نہیں ہوں کی ضرس ہوئی تھی اس کی ضرس حسن وی رخزنا مطاق بني إسرائی اللہ تعبدویل اللہ و بالوالدین احسانا و جل قربا والیتاما والمساکین وقولی للناس خسن ناکرerer سلا anyways اور جو ہم نے بلی اسرائیل سے یہ اہد لیا کہ اللہ کے خواہ کسی کے عبادت نہ کرنا لا تعبدونا لا تعبدو کے معنی میں ہے یہ خبر ہے نہیں کے معنی میں جیسے یہاں تاہا جاتا ہے کسی شخص کو وہاں بھیجنا ہوتا ہے کسی مقام پر تو یہ نہیں کہا جاتا تو جا تو یہی کہہ دیتے ہیں جا رہا ہونا تم وہاں تو وہ خبر بیان کرتے ہیں اور مراد اس سے ہوتا ہے عمر تو اسی طرح لا تعبدو نصر مراد لا تعبدو ہے لفظوں کے بھی معنی آئیستہ آئیستہ تھوڑت ہوئے آجاں کیا اہل لیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے کسی میں قابلیت اور صلاحیت معبود بننے کی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور عبادت کے معنی میں میں وہ دن بہت تفصیل سے بیان کر دیئے تھے کہ تعظیم اور اطاعت یہ دو معنی عام طور پر مشہور ہیں اور یہ دونوں صحیح نہیں ہیں اور یہ لگتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے معنی اللہ کی عبادت نہیں بلکہ مطلق عبادت خالدہ کی ہو یا جنوں کی ہو یا شیطان کی ہو یا مرائقہ کی ہو کسی کی بھی ہو عبادت کے معنی جان ساری کے ہیں نصار ہونا یعنی وہ عبادت جو شرعہ میں بولا جاتا ہے لغت میں عبادت کے معنی اطاعت کے بھی آ جائیں کچھ ہی آئیں اس سے بحث نہیں یہاں جو ہے مذہب میں جو عبادت پر لغت دین میں بولا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یا گتوں کی عبادت اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس پر صدا ہو جانا اپنے آپ کو اس پر مٹا دینا جان شرعہ دینا کیونکہ تعظیم جو ہے سجدہ تعظیم جو ہے سب متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم تھا سجدہ عبادت نہیں تھا تو اس سے پتہ چلیا کہ تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے جو سب اہل علم کہا کرتے ہیں میں نے بھی سنا اور کتابوں میں بھی دیکھا تو اس سے پتہ چلیا کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت نے فرق کیا ہے آدم علیہ السلام کے سجدے کو سجدہ تعظیم بتایا ہے علماء کرام نے متقدمین نے سجدہ عبادت کسی نے بھی نہیں بتایا تو اس سے پتہ چل گیا کہ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم اور چیز ہے لیکن اس کی تشریح اب تک نہیں ہو سکتی کہ پھر وہ عبادت چیز کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی پر نسار نہ ہو کسی پر فضا نہ ہو اور متونی اور اس کی تشریح یہ ہے اس کو آپ غوث سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات اور نہیں نہیں سمجھ میں آئے گی یہ جتنی بھی کائنات ہے سب انسان کے لئے ہے انسان کے لئے ہونے کے معنی کیا ہے یہ جو لفظ و ذو میں لئے ہے کہ یہ اس میں سرف ہوگا اور خرچ ہوگا جیسے ہیٹ ہے پتھر ہے چونہ ہے لکڑی ہے یہ سب مکان کے لئے ہے تو مکان کا وجود حاصل کرنے کے واسطے ان سب وجودوں کو اس میں خرچ کر دیا جائے گا فنہ کر دیا جائے گا مٹایا جائے گا اس میں داخل کر دیا جائے گا اور دو میں اس کے لئے سرف خرچ کا نظر بولتے ہیں تو یہ معنی لئے کے ہیں وہ مقصود نہیں ہیں کہ وہاں درودیوار مچی کنکر پتھر وغیرہ جو ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے کیونکہ وہ مکان بننے سے پہلے موجود ہوتے ہیں اگر وہ مقصود ہوتے تو مکان بنانے کی ضرورت ہی نہیں پہتی اس لئے وہ غیر مقصود چیز ہوتی ہے مقصود مکان ہوتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں اس لئے یہ ان کے لئے ہوتے ہیں یہ ذریعہ ہے مقصود بالذات وہ نہیں ہوتے ہیں مقصود بالارض ہوتے ہیں تو کائنات جتنی بھی ہے وہ کل کی کل بالواسطہ یا لا بالواسطہ انسان میں صرف ہو رہی ہے کائنات سماوی جتنی ہے وہ تمام کائنات ارضی جو مرکز ہے اس کا اس کے اوپر تمام کراکب کے آثار اور یہ فصلوں کا پیدوار وغیرہ وغیرہ کل چیزیں جتنی بھی انسانی علم میں مذہبی یا عقلی طریقے پر آئی ہیں سب اسی میں خرچ ہو رہی ہیں اب زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ آناسرِ ارباہ ہوں زمین ہو پانی ہو ہوا ہو آگ ہو وہ سب برائے راہ یا بالواسطہ انسان کے کام میں آ رہی ہیں کسی طرح نباتات جو جمعہ دات سے بن رہے ہیں کسی طرح حیوانات جو نباتات وغیرہ سے بن رہے ہیں یا حیوانات سے بن رہے ہیں وہ سب انسانوں میں سرکھ ہو رہے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں اب رہی ہے انسان کہ یہ کائنات میں سے کسی شعہ پر خرچ نہیں ہو رہا اب اگر یہ کائنات میں خرچ ہو گیا تو کائنات اس پر خرچ کرنے کے لئے تھی کائنات یوں تباہ ہو گئی اور یہ یوں تباہ ہو گیا کہ یہ اس پر خرچ کرنے کے لئے نہیں تھا تو نظام عالم درم برم ہو جائے گا اگر انسان نے اپنی ذات کو کائنات میں سے کسی کائن پر خرچ کر دیا تو نظام عالم درم برم ہو جائے گا اگر زمین اور آسمان کے اندر آلہ ہوں گے اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے آلہتن اللہ کے معنی آلہتن غیر اللہ ہے اللہ اللہ صفتیہ تو کیا ہوگا لَفَسَدَتَا لَخْرَجَتَا عَنِ الْاِنْتِظَامِ وہ انتظام سے باہر ہو جائیں گے اور نظام درم برم ہو جائے گا کیونکہ جو شاہ جس شئے کے لئے تھی اس میں وہ صرف نہیں ہوئی خرچ نہیں ہوئی اس لئے وہ بیکار ہو گئی تو تباہ ہو گئی تو تحدد آلہ ہے کہ یہ معنی ہے کہ کائنات میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ انسان اس میں خرچ ہو بلکہ وہ کل انسان میں خرچ ہوگی تو انسان جس شئے کے اب یہ کہ انسان کسی دوسری شئے کے لئے بھی خرچ نہ ہو کہ کل اشیاء تو انسان میں صرف ہو رہی ہیں اور انسان کسی دوسری شئے میں بھی صرف نہ ہو یہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ کسی دوسری شئے میں بھی صرف نہ ہوا ان چیزوں کے لئے تو ہی نہیں ہے وہ چیزیں سب اس کے لئے ہیں اگر یہ کسی دوسری شئی کے لیے نہیں ہوا اور ہر شئی دوسری شئی کے لیے ہے تو یہ عبت ہوگیا عبت کے معنی بیکار یعنی اس کا وجود عدم کے برابر ہے یعنی نہ ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگیا یہ معنی عبت کے ہیں تو انسان کا وجود عبت ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا باریک بات ہے دقیق بات ہے یعنی اگر انسان کسی شئی کے لیے نہ ہو اور کل کائنات انسان کے لیے ہے تو سب کے سب تو بامراز ہوگا ہے یہ بے مراز رہا اس کی کو دیا ہے لابو دیئے گی کسی شئے کے لیے ہے کیونکہ اس کا وجود اس کی ذات کے لیے نہیں ہے تو اس کا وجود اگر اس کی ذات کے لیے ہوتا تو اس کا وجود اس کی ذات سے ہوتا اور اس کی ذات میں ہوتا جو شئے کسی شئے کے لیے ہوتی ہے جس کا وجود لذات ہی ہوا کرتا ہے وہ فی ذات ہی ہوتا ہے جب اس کی ذات کے لیے وہ ہوگا جب وہ اپنی ذات میں ہو اور جو اپنی ذات ہی میں نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی ذات کے لئے ہو سکتا ہے اور جو شاید اپنی ذات میں ہے وہ جب ہوگی کہ جب وہ اپنی ذات سے ہو بے ذات ہی ہو تو یہ تینوں صفتیں بے ذات ہی سی ذات ہی لے ذات ہی یہ تین لوگ آیا کرتے ہیں اور بولے جاتے ہیں اس کے معنی نہیں ہوئی لوگ سمجھ لیتے ہیں اور معنی نہیں ہوں سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا وجود اس کی ذات سے ہے ہی نہیں یعنی اس کا وجود بے ذات ہی نہیں ہے بلکہ بغیر ہی ہے غیر نے اس کے وجود کو حاصل کیا ہے پہدر کیا ہے خود نہیں ہے یہ اگر آپ کے شئر میں اور جس کا وجود بے ذات ہی ہے اس کا وجود کسی شائع کے لیے نہیں ہوگا اس کا وجود اسی کے لیے ہوگا تو چونکہ انسان کا وجود بے ذات ہی نہیں ہے تو اس کی ذات میں بھی نہیں ہے جب اس کی ذات میں بھی نہیں ہے تو اس کی ذات کے لیے بھی نہیں ہے تو ضرور کسی دوسری شائع کے لیے ہے اور کائنات میں سے کوئی شئیس ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان ہو اگر آپ تفہل ذہن میں گئے جیلا آپ سمجھنا ہے نا میری بات کیا اللہم اُس خالق کائنات کے لیے ہے صرف اُس کا وجود خالق کائنات کے لیے ہے اور کائنات کا کلتا کائنات کا وجود انسان کے لیے ہے تو انسان کے وجود کا خالق کائنات کے لیے ہونا بس یہی معنی ہے عبادت کے آپ سمجھ گے نا یعنی انسان کو پہلے یہ علم ہو جائے کہ میرا وجود خالق کائنات کے لیے ہے اس علم کا نام ایمان ہے اور پھر اس کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو اس عمل کا نام عبادت ہے آپ کی سمجھ آگے نا اس سے زیادہ وضاحت اور صفائی ہو نہیں سکتی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی عبادت کے یہ معنی ہے کہ اپنی جان مجھ پر چوکو بس اور کسی پر نہیں اور سب کی جانیں اپنے اوپر چوکو تو اس کا نام عبادت ہوا اور کل اشیاء کو اپنے اوپر نصار کرنا اور سب کرنا اس کے معنی ہوئے معاملے کے اس کا نام معاملہ اس کا نام عبادت یعنی کل اشیاء میں ایسا تصرف کرو ایسا کرو ایسا کرو یہ جتنے تصرفات ہیں اور ان سب کو اپنے کام میں لے آؤ بس یہی معنی معاملے کے ہیں تو معاملات کی ضرورتی اور اس کے ضرورت ہونے کے بعد جب تمہارا وجود مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیونکہ حقیقی تکمیل ہونے کی نہیں جب تک کہ تو آدھا وجود کسی دوسری شہر کے لئے نہ ہو پھر تو اس کو اس میں کھپا دو خرص کر دو تو اس کو اللہ کی ذات میں فرح سکے بھئی یہی معنی ہے اکھا اس کا طریقہ ظاہری ہو یا باطنی ہو تصرف کے طریقے ہو یا کچھ بھی ہو اس سے مجھے صرف بحث نہیں کیونکہ آدھا ہوگا وہ شریعت نے مفصل طریقے بیان کر دی ہیں جس کے متعلق گویا قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ مضامینیں ہوئی ہیں اور اگر یہ علم ہو جائے انسان کا وجود کسی دوسری شہر کے لئے ہے یہ شیل بالاختیار ہو یہ قید ہے اس میں اور اگر بالاسترار ہوگا جبرن ہوگا استراری طور پر اگر انسان کے تصور میں یہ شہر جی کہ میں اس کے لئے ہوں تو اس کا نام عشق ہے وہ عبادت نہیں ہے عبادت اور عشق کا فرقی ہے کہ انسان بالاختیار ہو اختیاری طریقے پر اپنے آپ کو خدا پر نصار کرے تب عبادت ہوگی اور جو جبری اور استراری طریقے پر فنا ہوگیا تو وہ پھر عشق ہے اگر خدا پر فنا ہوا تو وہ عشق حقیقی ہے غیر اللہ پر فنا ہوا تو وہ عشق مجازی ہے تو عشق کی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ونہے عشق کی حقیقت بھی اب تک لوگ نہیں بیان کر سکے ہیں کہ عشق کسی عشق کا نام ہے طالب کو یہ علم ہو جائے کہ میریا وجود اس لیے ہے وہ حرکت ہوگیا کیونکہ طلب کے معنی تو حرکت کیا ہے ایک چیز کو چھوڑنا اور دوسری چیز کا پہنچنا کیا رہا کرتا یہ مبدہ کہلاتا ہے یہ اس کا منتحہ کہلاتا ہے دو نکتوں کے درمیان جو وہ چیز وہ مسافت کہلاتی ہے تو یہ جو طلب ہے طلب کی حقیقت کیا ہے حرکت حرکت متحقق کب ہوگی کہ جب ایک نکتہ اول قبح کا ہو اور دوسرا نکتہ حسن کا ہو امہات سے حسن کی طرف منتقل ہوا کرتا ہے جب بھی قبح کا جب تصور ہوگا اسی وقت وہاں سے بھاگے گا تو حر شروع ہو جائے گا بھاگنا اور پھر وصل ہوگا پہنچنا تو پہنچے گا کام حسن تک قبح سے بھاگ رہا ہے اور حسن تک آ رہا ہے اگر آپ کو شہر تو اب شہوت اور غضب کے ماتحت اگر یہ تصور ہوا ہے تو وہ اس وجود کو بنانے کے لیے ہے اسی کا نام دنیا ہے یاد میں آگے نا شہوت اور غضب کے ماتحت اگر قبح کا تصور ہوا اور اس قبح سے بھاگ کر شہوت اور غضب کے اعتبار سے حسن حاصل کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا جیسے اب بھوک لگی تو اب اس کے لیے روٹی کی تلاش ہوئی تو روٹی کی طرف متوجہ ہوا بھوک عیب تھا قبح تھا تو رائی کی اس کے بھاگا سیری کی طرف آیا اور اس کے اسباب تلاش کیے تو یہ شہوت کے ماتحت ہوا خواہش نفس کے ماتحت پیل ہوا آجے نا آپ کے خیال میں تو خواہش نفس کے ماتحت اگر قبح سے حسن کی طرف آئے گا تو یہ سب لابینی ہیں اور یہ سب دنیا ہے خواہش شہوت بطن ہو یا شہوت فرج ہو یا شہوت لباس ہو یا شہوت غلبہ ہو کسی قسم کے لیے ہو شہوت اور غزب کے ماتحت جو حرکت ہوگی وہ حرکت جو ہے وہ سب دنیا نہیں بلکہ امرِ الہی کے ماتحت یہ حرکت ہوگی چاہیے صرف حسن و قبح امرِ الہی کے ماتحت ہو یعنی نہیں یہ الہی تو بتاتی ہے قبح کو اور امرِ الہی بتاتا ہے حسن کو خیال میں آگیا نا آپ سمجھ گیا نا تو امرِ الہی کے ماتحت قبح سے حسن کی طرف منتقل ہونا یہ تو ہے دین اور اس کے متضاد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دنیا ہیں تو آگے چل کے شریعت ان کو مباق قرار دے یا حرام قرار دے یا مطلوع قرار دے وہ آگے کے حکام ہیں وہ سب دین دنیا اصل دین یہ ہے کہ حکمِ الہی کے مطابق نقل ہو حرکت ہو انتقال ہو طلب ہو قبح سے حسن کی طرف امر کے تابع ہو کر اور دلیل اس کی کیا ہے کہ امر کے تابع ہو شہوت کے تابع نہ ہو دلیل اس کی یہ ہے کہ شہوت کے تابع ہونے کے بعد یا ایک اور چیز ہے عقل شہوت اور غزب کے تابع کل کائناتِ حیوانی کر رہی ہے کل حیوانات جو حرکت کر رہے ہیں وہ صرف شہوت اور غزب کے ماتحد کر رہے ہیں آپ سمجھیں بہت دقیق بات ہے اور بہت غور سے سنیں اللہ خبارک و تعالی آپ کو توفیق عنایت کرے اور مجھے بھی کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں گدہ ہے بندر ہے سور ہے ہاتھی ہے یہ جتنے بھی ہیں سب وہی فیل کر رہے ہیں جو انسان کر رہے ہیں بہرحال یہ بھی روزی کی تلاش میں لگے رہے ہیں خیال میں آگے ہیں آپ کے اچھے تلاش میں تو یہ سب کے سب حرکت کر رہا ہے صرف شہوت کے ماتحد ہو کر عقل کے ماتحد ہو کر نہیں کر رہے ہیں اور انسان میں عقل زائد موجود ہے ان سے اگر عقل کو نکال دیا جائے تو پھر برابر ہو جائیں گے آپ سمجھ گے نا میری بات سمجھ گے نا تو اب جو انسان بھی شہوت کے ماتحد عمل کرے گا تو تمام حیوانات کے مشابہ اور انہی جیسا ہو جائے گا تو گویا انسانیت ختم ہو جائے گی نہیں ہے آپ کے خیال جو ایک بڑی نعمت انسانیت تھی حیوانیت سے ان کی چیز وہ ختم ہو جائے گی کہ آپ بس جو حرکت کریں گے لباس کے لیے کریں گے وہ چونکہ درم کھالے ہیں ان کی ان کو لباس کی ضرورت نہیں اس لیے وہ حرکت نہیں کرتے اور پھر بھی وہ آپ کے قریب دھوپ میں آن بیٹھتے ہیں وہی ان کا لباس ہو جائے کرتا ہے باقی کھانے کی پینے کی مادہ کی تلاش اور مر کی تلاش یہ سب چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ حسن وہ کر رہے ہیں آگے رہا اور آپ کے پاس عقل ہے آپ عقل کا عظیم شان بوجھ لات کر سر پر وہی حرکتیں کریں گے نہیں سمجھا آپ تو کتنی بے عقلی کی بات اور کتنی بری بات ہے کہ ایک آدمی تو بغیر بوجھ اٹھائے عبور کر گیا مسافت کو اور ایک آدمی نے بوجھ اٹھا کر مسافت کو اربور کیا تو بوجھ کا اٹھانا جو ہے یہ زائد ہو گیا نا وہ حرکا گیا تو یہ جانوروں سے بھی بہتر ہو گیا انہم اللہ کا لنام بلہم اغزل یا علائے کہ ہم شر البریہ یہ مثل چوپائیوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر بلکہ یہ تمام مخلوقات سے بہتر ہیں خیال نہ جانا کہ وہ تو بغیر عقل کا بوجھ اٹھائے گئے اور اس زندگی کو اربور کر گئے نہیں سمجھ آپ اور اگر یہ مقصد دنیا مقصود ہوتی یہ چیز تو کل حیوانات کے برابر انسان ہوتا ہے عقل دینے کی ضرورت نہیں صرف اس نصافت حیات کو ہی اگر طے کرنا ہے تو بہت بڑی اکثریت جو تقریبا کلیت ہے جس کے سامنے انسان ایک قطرے کبھی برابر نہیں بہر کے مقادل میں بہت بڑی حیوانیت کا جو بہر ہے وہ بغیر عقل کا بہت صرف پہلازے ہوئے اور یہ زندگی کو اگوڑ کر رہا ہے نہیں تو عقل بے کارشے ہو گئی اگر یہی چیز مقصود ہوتی تو کہ حیوانات میں شامل ہوتا ہو یہ بہترین ہو گیا عقل کا بوجھ اٹھائے آگے نا آپ لابد عقل سے کوئی کام جنہ آپ سمجھ گئے نا بہت عجیب بات ہے بہت غریب بات ہے متین بات ہے اچھی بات ہے خدا تعالیٰ ایمان میں برکت نازل کرے بہت اچھی بات ہے خدا تعالیٰ کہ عقل کا بوجھ پھر یا تو عقل کا وجود عباس ہو گیا جب عقل کا وجود عباس ہو گیا تو انسان مثل حیوان کے ہو گیا خدا تعالیٰ جے نا اور عقل ہوتے ہوئے وہ ہی کام کیا جو حیوان نے کیا تھا تو انسان حیوان سے بتر ہو گیا ایک صورت میں مشابہ ہو گیا کل عنام فرمایا آپ قرآن کو اٹھائے دیئے یہ کتنا بلیغ و فسی کتنی عجیب چیز ہے دونوں چیزوں کو لے لیا چالیا کہ نا کہ اگر اس سے بیکار کر دیا تو تو مشابہ حیوان کے ہو گیا کل عنام ہو گیا علاقہ کل عنام بلہ موزل اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا آپ سمجھ جائے نا یہ نہیں تو ان سے بھی بہتر ہو گیا جانور سے بہتر ہو گیا لیکن عقل ضرور موجود ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ کام اس سے نہیں لینا عقل سے یہ کام نہیں لینا عقل کے ماتحت ہونا چاہیے شہوت و غزب کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے آپ کی سنجھا جائے نا اچھا اب عقل کی کیا شان ہے عقل بزات ہی جو ہے اس میں کوئی قابلیت نہیں عقل حاکم نہیں عقل حسن و قبہ ہمیں تمیز نہیں کرسکتی کیونکہ شہوت و غزب جو حسن و قبہ کی تمیز کر رہا ہے ازتراری طور پر یعنی بچہ ہے پہلے ہوتی دو چار دن کے بعد وہ خوب جانتا ہے یہ ماں کا دودھا جھٹ موں میں لے لیتا ہے آگے نا کسی کربے چیز ہو تو مو بناتا ہے روتا ہے یہ کن جانوروں کا خطہ ہے انسانی بچہ جو جانور ہے اس کا بھی یہ خاطہ ہے آگے نا کسی ذنب لي تو عقل خوب کچھ نہیں کرسکتی اس لئے عقلی جتنے بھی علم ہے اور جتنے کمالات عقل کے ہیں جو دخیر ہیں اس دنیا کی زندگی میں وہ معیوب ہو گئے کیونکہ وہ تو بغیر عقل کے بھی بزارہ ہو سکتا تھا مسکن بغیر اقل کے حاصل ہو سکتا ہے جائز فکونت بغیر اقل کے حاصل ہو سکتی ہے من کا نکاح کھانا پینا کسی چیز کے حاصل کرنے میں اس دنیا کی زندگی میں اقل کی ضرورت نہیں ہے اب اقل سے ایسے علوم ایجاد کی ہے کہ جس سے اس دنیا کی زندگی میں سہولت ہو تو جڑا ہے اس کے کیا معنی ہوئے وہ وہ اس خیال میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں یعنی اقل کو ایسی جگہ استعمال کر لیا آپ سمجھ گے نا کہ جہاں اس استعمال کے بغیر اگر وہ استعمال نہ کرتے تب بھی گوزارہ ہو جاتا ہے جو بہت بڑی اکثریت حیوانات کا اجمع ہے اس پر کہ کل حیوانات اس بات کی شہدت دیرہ ہیں کہ ہمیں اقل کی ضرورت نہیں ہے اور ہم زندگی گوزارہ ہیں آپ کے فیالے ہیں آپ سے کچھ نہیں معلوم ہو سکتا اقل محتاج تعلیم ہے آجے نا آپ کے فیالے ہیں نہ بیکار ہے نہ خود مختار ہے یعنی انہیں تو حاکم ہیں وہ حسن و قبعہ میں حکم نہیں کر سکتی اگر کرے گی تو شہوت و غضب کے ماتحیت ہی ہو کر کرے گی جیسے ساری دنیا کر رہی ہے تو اس کی ماتحیت کی پھر کیا ضدوت ہے تو تو آزاد ہونا چاہیے نا حقیقی ماتحیت ہو کر اگر وہی فیل کیا جو حیوان نے کیا تو وہ بے مزا ہے اگر اقل سب علاہدہ ہو کر اگر وہی فیل کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے آگے نا ہے تو سکتی یعنی حیوانات جو ہے زندگی کے زرائے ہیں ان سے جو لذت پاتے ہیں وہ انسان نہیں پاتا آپ سمجھ گے نا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا آپ ڈالیے جانوروں کے آگے چارہ عید کے دن یومن نہر میں اور سب دیکھ رہے ہیں دس جانوروں کے آگے چارہ ایک کو پکڑ کے لے جا کے زبا کر بیا نوکے آگے ڈال دیا وہ کھانے لگیں اگر دس آدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کرو تیج بھی نہیں کھانے کا ان کے رنج ہوتے ہی نہیں نہ آنے والا نہ گزرا ہوا یعنی نہ خوف نہ خزن گزری ہوئی مسئیبت کا ان کوئی رنج نہیں ہوتا کوئی خیال نہیں ہوتا آنے والی مسئیبت کا کوئی خوف نہیں ہوتا جانور کو انسان دونوں باتیں ہوتی ہیں تو انسان ایسا خیل کرنے کے بعد انسان جانور سے بہتر ہو گیا نہیں آیا کے خیال یعنی فوری تکریف میں تو دونوں مشتر ہیں جانور کو انسان دونوں باتیں ہوتی ہیں تو انسان ایسا خیل کرنے کے بعد انسان جانور سے بہتر ہو گیا نہیں آیا کے خیال یعنی فوری تکریف میں تو دونوں مشتر ہیں اگر آپ ہاتھ کٹ ڈالیں جانور تو اسے بھی دکھ ہوگا آپ کو بھی ہوگا لیکن اسے پچھلے زمانے کی مسئیبتیں یاد کر کے کوئی دکھ نہیں ہوتا آگے آنے والی مسئیبتیں کہ ہم قریب زبا کیا جاؤں گا اس تصور سے اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا نہیں آیا آپ کے خیال تو اگر یہی زندگی ہوتی تو انسان جانور سے زیادہ بدنصیب ہو گیا نا اور زیادہ مسئیبت میں رہا آپ سمجھ گئے نا اور یہ ظاہر بات ہے کہ انسان بتر نہیں ہے احوانات سے بلکہ بہتر ہے اور بہتری کا ذریعہ کیا ہے وہ عقل ہے آپ سمجھ گئے نا اب عقل کے دو پہل ہوئے ہیں بے ذات ہی بے ذات ہی وہ کوئی شئی نہیں ہے بلکہ وہ مسئیبت ہے کیونکہ وہ تابع ہو گیا اگر شہوت و غضب کے تو جانور سبستر ہو گیا ہم نے ایک امانت پیش کی تھی آسمانوں اور زمینوں زمین اور پہا وغیرہ سب کے سامنے سب نے اس امانت کو لے رکھنے سے انکار کر دیا و اشفقنا منہ عرض سے ڈرے و حملہ الانسان انسان نے اس امانت کو لے لیا رکھ لیا برداشت کر دیا اور یہ کیون برداشت کر دیا انہو کانا ظلوم انجہولا یہ بڑا ظالم اور جاہل تھا یہ تو فیض بڑا ظلم اور جاہل کا کیا اس نے نہیں اور وہ چونکہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے جس کام کے لیے یہ پیدا ہوئی ہے عقل اسی کام میں اگر خرچ ہوئی تو تو ٹھیک ہے اعلی اللیین نے کیا اگر ذرا بھی لغوش کیا اور اس کام میں صرف نہیں کیا تو جانوروں سے بھی بتر ہو گیا ہے اس لئے یہ جہل اور ظلم ہو گیا ہے کہ اس سے اگر عقلی علوم پیدا کیے یہ کچھ بھی کیے جو بھی علم کم پیدا آخر سے کرو گے وہ سب ہی زندگی میں دخیر ہے اب یہ علم ماتھمیٹک ہے حساب وغیرہ اور یہ تمام ریاضی اور علم حندسہ علم حنسہ تعمیرات میں کام میں آتا ہے علم حساب اور علم جبرا یہ عادات میں کام میں آتا ہے رقم کے تبادلے میں جانور کو تبادلے کی ضبورت نہیں ہو بے تبادلے کے غزہ حاصل کر لیتا ہے آپ کو پیسہ دینا پہتا ہے اس لئے اس کو علم عدد یعنی آرسمیٹک سیکھنے کی ضرورت نہیں یا ہاتھے کی ضرورت نہیں تاکہ وہ مسلس خائم الزاویہ وغیرہ یا وطر یا مربع یہ چیزیں بنائے اس کے لئے مربع و مصفیر سب برابر کیونکہ زندگی حضارنے کے لئے کسی معین شکل کی ضرورت نہیں اس لئے علم ریاضی حیوانات کے لئے یہ بلکل بے کار ہو گئی اسی طرح علم طبیع اور علم الہی کی حالت ہے یہ تمام علوم عقلی ہیں اور یہ کوئی عقل کے مطابق نہیں ہے یہ سب اسی زندگی میں کچھ فائزے بخش ہیں اور کچھ بے کار کچھ ایسے ہیں کہ جو اس زندگی میں بھی کام نہیں دیتے جیسے منطق ہے اور علم الہی ہے یہ سب ایسے علم الہی فلسفے کا کبھی آپ علم الہی سے علا کے لئے اس سے شبہ پائیں بے کار آپ کی سمجھانی آپ دیکھئے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ فوراں انگوشتانہ سوئی کن کر موہ میں رکھ لیتا ہے دودھ کی تا بچہ دیکھائے نا آپ نے گھروں میں اور پھر ماں ہیں بہنیں دولتی ہیں کہ چارک یا جلدی سے نکالتی ہیں حلق میں لالتی ہیں اور ماں کا دودھ بھی موہ میں رکھ لیتا ہے تو ماں کا دودھ تو اس کے لئے جائز ہے اور دودھ کے علاوہ سب چیزیں حرام ہیں اس کے لئے یا وہ اچھا ہے وہ برا یوں کہہ لیجئے وہ شرع کی استلاح میں حرار اور حرام کہتے ہیں ویسے حقی طور پر حسن و قبا کہتے ہیں جائز ناجائز کہتے ہیں صحیح غیر صحیح کہتے ہیں اچھا برا کہتے ہیں یہ سب الفاظ میں آپ کے سامنے اسی لئے بول گیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں ذقت نہ ہو تو انسان قادر ہے حسن و قبا دونوں پر یہ تو مرتبہ فطرت میں اس کے اختیار موجود ہے یعنی جو اچھا فیل ہے وہ بھی وہ کر سکتا ہے اور جو برا ہے وہ بھی کر سکتا ہے دونوں فیل کر رہا ہے تو فطرت میں جب اختیار شامل ہو گیا تو اب حسن کی تفسیص اور تائین کہ اچھا ہی کرنا چاہیے کون چاہے کرے گی وہ مرتبہ فطرت میں ہوش ہے نہیں ہے مرتبہ فطرت میں تو دونوں طرف رجحان ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مرتبہ فطرت میں تو حسن و قبہ حلال و حرام دونوں طرف ہے مساوات ہے اور تائین جو ہے وہ فطرت سے خارج ہے تو خارج فطرت کو معین آئے گا وہی اس فطرت کو تلقین کرے گا وہ انسانی فطرت سے جو بالا فطرت ہے اسی کا نام نبوت ہے نہیں آیا آپ کے خیر وہ نبیان کے بتائے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اسے حاصل کرو اس در سے بھاگو خیال میں آگے نا اور نبوت کیا چیز ہے نبوت جو ہے وہ ارادہ الہی نہیں ہے یہ بہت دقیق اور باریس باتیں ہیں سمجھو خدا کا ارادہ نہیں ہے خدا کا ارادہ اگر ہوتا تو نبوت کی ضرورت نہیں رہتی کیسے جیوں پیدا ہو رہا ہے یہاں نبوت کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ جائے نا سورج ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے یہاں نبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ ارادیات میں کبھی نہیں آنے کی نبوت وہ امر میں آئے گی خدا تعالیٰ کا امر ہے وہ وہ بشکل نبوت ظاہر ہو رہا ہے وہ جو خدا کی صفت امر ہے وہ صورت نبوت میں ظاہر ہو رہی ہے ارادہ نہیں ہے وہ ارادہ سے کب مراجدہ ہوئی نہیں سکتی اور امر سے معمور جدہ ہو جاتا ہے حکم یا ایمان اللہ لیکن کوئی نہیں لاتا لیکن حکم ہو کہ مر جاؤ تو فوراں مرے گا جیے گا نہیں یا جی جاؤ تو کوئی مر نہیں سکتا نہیں سمجھا آپ وہ حکم ارادی ہے یہ حکم امری ہے تو حکم امری کا جو مظہر ہے اسی کو نبوت کہتے ہیں نہیں آیا کہ خیر میں نبی کے واسطے سے جو خدا کا خطاب آئے گا اس خطاب کا نام نبوت حسن و قبعہ کا جو موجیب ہے وہ صرف امر ہے یعنی نبوت تو امر کے ماتحت اگر قبعہ سے بھاگا اور حسن کی طرف آیا تو یہ بھاگنا اور آنا عبادت اور معاملات کہلائے گا اور اگر عقل کی معرفت آیا تو عقل جو ہے وہ تو ہمیشہ تابع ہوتی ہے شہوت و غزب کو آگے رہا اور یہ شہوت و غزب کے تابع نہیں ہوئی اور بلکہ نبوت کے تابع ہو کر آئی تو اب وہ عقل کا صحیح مرت و مقام ہے اور وہ چھیک ہے پھر وہ ہی شہر عقلی بن جائے گی جو نبی نے بتائی ہے اس وقت تک جب تک نبی بتا رہا ہے وہ اس کے بتانے کی دور تک وہ سمیل چیز کہلائے گی جب وہ بتا چکے گا اور عقل پاک ہو چکی شہوت و غزب سے اور اس کے پاک ہونے کے معنی یہ کہ اس کے تابع ہو کر حکم نہیں کرنے کی عقل کے پاک ہونے کے معنی کیا ہے کہ شہوت و غزب کے ماتحت ہو کر حکم نہیں کریں گی یہ معنی اس کے پاک ہونے کی بلکہ نبوت کے ماتحت ہو کر حکم کریں گی تو وہ نبی کے جتنے احکام ہیں وہ بالکل کے مطابع ہوں گے اگر اس کا حکم دیکھیں گے آپ اس نکتوں کو سمجھ گئے نہ یہ نہیں تو اگر ذرہ بھی انسان میں صفائی قلب کی پیدا ہو جائے تو انبیاء نے جس نے حکم بیان کی ہیں اور جو تعلیمات دی ہے وہ بالکل عقل سلیم کے مطابق ہے عقل سلیم کسے کہتے ہیں جو سالیم ہے شہوت اور غزب کی آمیزی سے بس لین بلی آپ کی سمجھ میں آگیا خوب سمجھ جا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات میں کوئی شہر میرے علاوہ معبود بننے کے خابل نہیں کیا کہا جائے یہ معاملہ تیہ ہوا ہم نے ان سے عہد لیا ہم نے ان کو غصیت کی ہم نے ان کو تقیت سے کہا یا اخذنا نساقہ ہم کے یہ معنی اخذنا عہدہ ہم وصائنا ہم ہم نے ان کو غصیت کی ہم نے ان کو تقیت سے کہا ہم نے ان کو تعقیت سے کہا ہم نے ان سے قسم لے لی اس بات پر کہ کائنات میں سے کسی کو معبود نہ بنانا اللہ کے علاوہ اللہ ہی صرف معبود بننے کے قابل کیونکہ تمام آگے کی زندگی بسر کرنی اسی وصول پر مبنی تھی اس لئے سب سے پہلے توہید کی تلقین کی اور ایمان کی تلقین ذہن بیٹھ گی نا اب عبادت کا مزہ کیوں نہیں آتا عبادت صحیح نہیں ہوتی خواہدہ اگر آپ صحیح طریقے پر ایک زفر بھی اللہ کہہ دیں تو سنے گا اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا نہیں سمجھا اگر آپ سب مل کے اب یہ کہنے لگیں ہائے ہائے بولو بولو آپ سب بولو ہائے ہائے تو سب سن کے ہسی ہو آئیں گے کوئی خیال بھی نہیں کرنے کا تو یہ آپ چاہ کے طریقے پر یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں نہیں سمجھا اور اگر سچ مچ آپ کی دل سے ہائے نکلے یعنی در ناؤزو بللہ آپ میں سے کسی کے یا میرے درد اٹھے اور پھر ہائے ہو تو کوئی نہ تقریر سنے گا کوئی فوراں ڈاکٹر کو لار دوار لا یہ لا وہ لا موٹر میں جا نہیں سمجھا تو وہ دل سے ہائے نکلی ہے آگے نہ آپ سے زبان سے نہیں نکلی اسی طرح اگر آپ دل سے اللہ کہیں گے تو وہ سنے گے کیا کہتا مول اذا سالہ کا عبادی انی فانی قریب جو ہی میرے بندے میری بابا تُس سے پوچھے تو یہ کہہ دے فانی قریب تو میں موجود آس ہوں جہاں بھی سوال ہوا ہے ہمارے دو طریقے رکھے ہیں یا سلونہ کاعنی روح قل الروح جو بھی سوال ہوا ہے یا تو قل کے ساتھ جواب دیا ہے یا فقل کے ساتھ جواب دیا ہے یا سلونہ کاعنی جیبال وہ پہاو کی بابت پوچھتے ہیں فقل تو کہہ دے یا سفہ ربی نصفہ میرا رب ان کو ریضہ ریضہ کر دے گا یا سلونہ کاعنی روح وہ روح کی بابت تس سے پوچھتے ہیں قل الروح قل الروح من عمر ربی کہہ دے یا خالق قل کہا ما فقل کہا ویلا سالہ کا عبادی ہے نہیں فائم نی قرید یہاں یہ کہا جب میرے بندے میری بابت پوچھیں تو یہاں قل کے لفظ کو وڑا دیا کیونکہ قل کہنے میں بہت زیر لگے گی اتنی دیر میں اس مہتاج کا خبر نہیں چاہا لو مہم غبور بھو بولو کیا کہتے ہو کیا چاہتے ہو اس لیے قل کے لفظ کو وڑا دیا کہ اتنی بھی زیر نہ لگے بندے کو خبر نہیں کیا مشیوہ تھا کیا چاہتا ہے کیا چکلیف ہے اور فقل کہتا تو قل کا زمانہ لگتا نا اس میں قافلام تھا اس میں تطیب ہے موجود تقریم تاقیر اتنی دیر لگے گی تو اتنی بھی تو دیر نہیں چاہتا ہو اور عبادت میں مزہ کیوں نہیں آتا فقلو ممار رغکم اللہ حلالاً طیباً کھاؤ جو رزق من کو اللہ نے دیا ہے کونسا رزق جو حلال ہو اور طیب ہو حلال کونسا ہے وہی جس کو نبی نے بتایا اچھا وہ حلال کہلاتا ہے عقل کوئی حلال نہیں کر سکتی اس سے کوئی حلال نہیں ہونے طیب اور پاک کرو دو خیجیں ہیں حلال ہو اور پاک ہو یعنی بعضہ رزق پیسہ ہے جو حلال تو ہے جیسے بکرا مگر وہ پیشام میں گندگی میں بھر گیا تو وہ ناپاک ہو گیا یا تو اسے دھونا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے طہارت ہونی چاہیے پاک ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے اور حلال عام ہے خواہ وہ رزق ہو یا ذریعہ رزق ہو یعنی جس ذریعے سے وہ رزق حاصل ہوا ہے وہ وہ ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس ذریعے کو حلال اور جائز نبی نے بتا دیا ہے اور نا جائز ذراعے سے اگر بکرے کا گوش حاصل کرے گا یا دودھ حاصل کرے گا جو فی نفس سے ہی حلال ہیں تیزے وہ سب حرام ہو جائیں گے یا دودھ حلال ہے لیکن آپ چرا لیں کسی کا تو وہ حلال حرام بن جائے گا تو پہلے قید تو یہ بتائی قلوب امام رضاقم اللہ حلالاں تیباں پھر اس کے ساتھ یہ بتائی اگر تم کو اس کی عبادت کرنی ہے تو پہلے یہ دونوں نمک مرت لگا کے بحث کو کھاؤ کب مزے کا معلوم ہوگا اور یہ بے نمک مرت کے اچھا نہیں معلوم ہوگا اگر حرام روزی سے کھایا اور شکر نہیں کیا اور پھر خدا جی کی عبادت تو تمہیں کچھ حلاوات نماز میں نہیں آنے کی اس کا قائدہ یہ خدا نے بتا دیا کوئی چیزی نہیں چھوڑت کہ یہ عبادت میں کیوں مزہ نہیں آرہا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام غزات سے جو گوشت بنے گا وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جانے گا آپ کی سمجھ میں آگیا وَلَجَا فَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لَّهِ اچھا اس مزون کو یہ نہیں رہن دیں اب اتنے آگے چلیں اور زیادہ باریکیاں شروع ہو جائیں گی دقیق اور کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہرایت کر دیئے میں یہ طبیعت بڑی نازوس ہو کیا یہ بھی ہو جاتی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اب یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ مصدر ہے اور مصدر کا جو متعلق ہوا کرتا ہے وہ پیچھے ہوا کرتا ہے پہلے نہیں ہوتا اور یہ بِلْوَالِدَيْنِ جار مجرور ہے یہ بِلْوَالِدَيْنِ مَا بَاپ کے ساتھ وَالِدَيْنِ جو ہے یہ تصمیہ ہے دو والد تو دو والد تو ایسے حرام ہیں ایک ہی والد ہوتا ہے یہ تصمیہ تغلیب ہی ہے یعنی ماں کو غلبہ دے کر والدہ کو غلبہ دے کر والد بنایا اور پھر اس والد کا تصمیہ لیا والدین کیا جیسے ابا وین حالانکہ اب تو ایک ہی ہے باپ لیکن اُن کو ماں کو غلبہ دے کر اب بنا کے ابا وین کیا اس کو تصنیہ تغلیب ہی کہتے جیسے نیرین نیر تو ایک ہی ہے نا شمس لیکن قمر کو بھی اس کے ساتھ غلبہ دے کے نیرین کر دیا جیسے حسنین حسن تو ایک ہی ہے لیکن حسین کو غلبہ دے کر حسن بنا کے اور تصنیہ حسنین کر دیا جیسے نکیرین حالا کہ نکیر تو ایک ہے ایک منکر ہے تو منکر کو غلبہ دے کے نکیر بنایا اور پھر ان کا تصنیہ بنایا نکیرین یہ لفظوں کے معنی یاد رکھو کام دیں گے آگے نا تو یہ والدین کیجئے معنی ماں اور باپ ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو تو اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہم نے اہد لیا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا کیونکہ یہ عربی عبارت کے خلاص تھا اس لئے اس کا متعلق اس کو محضوظ نکالا یعنی اللہ کی یہ علاوہ کسی کی عبارت نہ کرو احسان کرو ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ جب مصدر فیل کا آتا ہے فیل کے ساتھ تو اس مصدر کے غالباً معنی زیادتی کے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اب یہ بات پسند ہو اب یہاں ایک بات نکتے کی سمجھ لو تم عجیب بات ہے کہ ماں باپ نے احسان کیا ہے اولاد کے ساتھ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا احسان کرے گی وہ تو بدلہ کرے گی اسے احسان کا نہیں سمجھا وہ تو جزائیں احسان ہے احسان کے معنی تو بھلائی کرنی بلا ہے رس کے ہیں کوئی کسی شخص نے آپ کے ساتھ کچھ بھلائی نہیں کی اور پھر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تب احسان ہوگا اور جو وہ پہلے آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کر چکا یا دے دے چکا یا کچھ خدمت کر چکا اس کا پلٹا آپ نے کیا تو وہ احسان نہیں کلا جا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو کہا کہ احسان کرو مرحبا کے ساتھ تو اللہ کو حق ہے جو چاہے کہہ دے نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کو حق ہے اس نے جزائے احسان کو احسان کہہ دیا اور خود اپنی زبان سے بھی کہہ دیا جو جزائے احسان نہیں ہے مگر احسان یعنی جزائے احسان احسان ہی ہے میں نے جزائے احسان کا نام احسان رکھ دیا نہیں سمجھا تو خدا کو حق ہے کہ وہ جزا احسان کے بدلے کو بھی احسان کہہ جائے نئی بات ہے آپ نہیں سمجھے نئی بات ہے اس کا مفسر ہی ہے تو کیونکہ تعلق نہیں میں آپ کے سامنے کہنا ہوں خدا کو حق ہے جو چاہے نام رکھ جائے اس نے جزائے احسان اور احسان کے بدلے کا نام بھی احسان رکھتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی احسان ہے اور حقیقت میں خالق وجود وہی ہے اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے اور ظاہری سبب وجود کا یہ ماباپ ہوتے ہیں اس لیے باسباب ظاہر یہ محسن ہوئے اور جسے بھی محسن ہیں وہ تربیت میں بھلائی کیا کرتے ہیں اصلِ وجود میں بھلائی کوئی نہیں کرتا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کا وجود نہیں پیدا کریں گے بلکہ اس کے وجود کی جو تربیت اور بقاہ ہے اس کے اندر جو بہترین چیزیں ہیں وہ آپ ضرور مہیا کر سکتے ہیں تو ماباپ کے علاوہ کوئی بھی محسن ایسا نہیں ہے جو اصلِ وجود میں تاثیر کرے بقاہ میں کر دے گا کپڑا دے جگا جوتا دے جگا روپیا دے جگا مکان دے جگا رہنے کو لیکن آپ کو بنا نہیں سکتا بیمار پڑھیں آپ سمجھ گئے نا اس نے بنا دیا ماباپ نے عالمِ ظاہر میں ماباپ نے بنا دیا تو اس کا احسان ماباپ کا تربیت میں بھی ہے بقاہ میں بھی ہے اور ایجاد میں بھی ہے وجود میں بھی ہے اس لئے عظیم الشاہن احسان ہے ماباپ کے اور کسی دنیا میں کسی کے اتنے احسان ہیں اس لئے جس طرح سے منع میں حقیقی یعنی خالق کا شکر واجب ہے اسی طرح سے ماباپ کے ساتھ احسان کرو اس کا نام بدلے کا احسان لگ دیا کہ ان کے ساتھ پلٹا کرنا احسان کا بدلہ اتارنا اتنا اہم ہے کہ گویا احسان ہے یہ مجھے آپ کس ہو جائے اور یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے اب میں کہتا ہوں اب غوث نہیں انسان اب دیکھیں ماباپ کی ایک سکنڈ کی راحت پر یہ وجود مل گیا نہیں سمجھا ایک منٹ کی ایک چند تھوڑی دیر کی لذت اور راحت سے یہ وجود حاصل ہو گیا تھوڑی دیر کے اس کی خوشی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ یہ جسم مقدس اس کو مل گیا اگر گھنٹہ دو گھنٹے اس کو خوشی حاصل ہو جائے تو کتنے لا متنہی وجود مل جان گیا اور کتنے انعامات مل جائے یہ بات میں کہتا ہوں آپ کچھ سمجھیں آپ سمجھے آپ میں میری بات دینے گئے اسی بہت زیادہ آنا ہے اور خدا کا محسن ہونا تو اقلی دلیل سے یا شرعی دلیل سے ثابت ہے اس کا محسن ہونا تو بالکل بدی ہی ہے کیونکہ یہ جو احسان کیا کرتا ہے تو یہ کسی پلٹے کے لیے نہیں کیا کرتا کہ اس سے ببلہ لے ببلہ دینے کے وہ قابل نہیں ثواب کے لیے بھی یہ نہیں کرتا کہ اولاد کو پھلاؤں گا پھلاؤں گا تو کچھ سواب ملے گا کیونکہ جو لوگ دہری ہیں اور سواب کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو خوب پھلاتے پھلاتے ہیں وہ مات کے اور قیامت کے اور بدلے کے اور دلت اور دوزق کے بالکل قائل نہیں ہیں نسل نے ہم معلوم ہو گیا کہ باپ کا حقیق یہ ہے یہاں تک کہ کافر نہیں ہو تب بھی اس کے ساتھ جھرت نہ برا کائناہ تکلیف دینا نہیں صاحب و معافی دنیا معروفہ حقیقت آپ کو سمجھ گئے میرے بات سمجھ جاں آگئی نا یعنی خدا کے محسن ہونے کے دلائل تو عقلی اور صحیح ہیں اور یہ ظاہر ہے بے دلیل کے محسن ہیں اس لیے زود دیا کہ اس کے ساتھ انہیں نظام بگو جائے گا آپ سمجھ گئے نا وہ تو مربوط کلام ہے پہلے تو خالق کو مانو یعنی ایمان صحیح لاؤ پھر معاملات کو درست کرو پھر عبادت کرو مربوط کلام چلنا کتنا حسیل ہے ہممہ باپ نے بھی ماں کا زیادہ درجہ ہے اس لیے کہ باپ کو مردہ وجود دیتا ہے باپ جو مردہ وجود دیتا ہے یہ موجود وجود پورا کا پورا بنا کے ماں دیتی ہے نہیں سمجھ گئے نا اس لیے اس کا دبل حصہ ہے باپ کو مردہ وجود دیتا ہے ہممہ مردہ بھی دیتی ہے یہ زندہ مکمل یہی آنکھ یہی ناکھ یہی کانھ یہی دار سب چیز یہی بال یہی چھاتی یہی ہموٹھا یہی سب کی پوری پوری کا پورا یہ وجود بنا کے ماں ہی تو دیتی ہے باپ نہیں دیتا باپ نے اس کا مردہ دیتا ہے مردہ وجود دیتا ہے آپ نہیں سمجھ گئے بڑی انوکی بات ہے اس لیے ماں کی زیادہ حزت ہے باپ سے خیال نہیں آگیا نا زندہ بیٹی ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے بیٹے سے اس کی ایک علت کو یہ کہ زندہ وجود بنایا دوسری علت ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی ہے باپ کو یقین نہیں ہوتا ذنہ غالب ہوتا ہے یہ علمی بھیج ہیں اب یہاں بولے کو یاد نہیں ہے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ ترکے گی آپ کو موقع دور رہے ہیں آپ کی سمجھنے آگی رب الوالدین یہ تشریح معاملات کی ہے ایمان کی بابت تو فرمایا اللہ تعبود اللہ اب معاملات کو شروع کیا تو تاہ سب سے پہلا معاملہ معاو آپ کے ساتھ اب جو قرابتدار ہیں قربہ اور قرابت ایک ہی چیز ہے قرابتدار قرابت والے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو قرابت والے کون ہیں ماباپ اور اولاد کے علاوہ یعنی باپ دادا بیٹا پوتا ان کے علاوہ جو رشتے دار ہیں وہ قرابتدار کہلاتے ہیں تو سب آگے ہوئے ہیں کہ چزاد بھائی و بطیدہ اخلاں اخلاں تاکہ نظم صحیح ہو جائے تبادلہ عمل کا صحیح ہو جائے غیرادی نہیں ہے ہم سے معاملہ کرنے کے لیے معاملے کے کیا معنی ہے باب مفعالت ہے یہ اس کا خاصہ اشتراک ہے اس کے معنی ہے تبادلہ عمل یہ باہم دگر عمل کرنا یعنی اپنے عمل کو دوسرے کے عمل سے بدلنا میں نے کپڑا بنایا یہ عمل کیا آپ نے یہوں بنایا یہ عمل کیا تو آپ کا عمل یہ ہوا میرا عمل کپڑا ہوا خمد میں آگیا نا تو میں نے اپنے عمل کپڑے کو آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل یہوں سے بدل دیا یہ معاملہ ہوئے نہیں سمجھا کیونکہ انسان اپنی ضرورت کی اپنی بقا کی کل چیزیں اور کل اصواب جن پر زندگی موقف ہے تنہا نہیں کر سکتا اس لیے اس کو تعامل کی اور معاملے کی ضرورت تو معاملہ زیادہ جو قریب ہے وہ پہلے ماں باپ سے ہوگا پھر ماں باپ کے علاوہ جو اور قرابت دار ہیں ان سے وزر قرآن والیتامہ آگے رہا آپ اور پھر تیسرا معاملہ کرو یتامہ کرو تو ان کے بعد درجہ قرابت والے جو ہیں ان کے ساتھ بعد درجہ جو ہے وہ یتیموں کا ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی وارث نہیں ہے یتیموں سے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو نابالغ بچے کا انسانوں میں اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی باہ نہ ہو آپ سمجھ گے نا جانور یتیم بچہ وہ کہلائے گا جس کی ماں نوجہ سے بکری کا بچہ بکری مر جایا تو وہ بچہ یتیم کہلائے گا اور انسانوں میں جو بچہ ہے جس کا باپ نہ ہو نابالغ بچے وہ یتیم والمساکین اب چوتھا درجہ مسکین کا مسکین کو یتیم کے بعد اس لیے کہ یتیم کا تو کوئی ترورش کرنے والے ہی نہیں ہیں سوائے ان قلیوں اور مسکین خور اپنی زندگی کبھی بسر کر سکتا مساکین جب میں مسکین کیا اس سکون سے مشتق ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں حرکت کرنے کے قابلیت ہی نہیں خاک بسر ہو گیا مسکین انزامت کا بطن تو مسکین جو خاک بسر ہے اس کی تربیت سے آگے نا پس یہ معاملات اس سے درست ہوں گیا اگر یہ نظام صحیح نہیں ہونے کا تو کبھی بھی معاملات درست نہیں ہونے سب سے ضروری چیز ہے پہلے ماہ بات کے ساتھ پھر قرابرداروں کے ساتھ پھر یہتامہ کے ساتھ پھر مسکین کے ساتھ ان سب کے ساتھ احسان کرو جب جا کے تعامل صحیح ہوگا ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہے باقی لوگوں کے لئے وہ پھر اخلاف پہلے ایمان پھر معاملہ پھر اخلاف وقولو لناس حسن و کہو بولو لوگوں سے بات چیت کرو اچھی طرح حسن کے معنی حسن یعنی مبالغے کے لئے وہ قول حسن نہیں بلکہ قول حسن کو حسن کہہ دیا یعنی سراپا حسن ہے وہ حسین کو حسن کہہ دینا یعنی قول حسین بولو اور ہاں وہ کوئی ہو اولا لہو قولن لینا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قضل نبی حارون علیہ السلام جیسے جلیل و قضل نبی کتنے جلالت معاب لوگ تھے اور کتنا محصد و شریر فرعون تھا اس کے باوجود یہ کہا اولا لہو قولن لینا فرعون سے بہت نرم کلامی چکتا اگر آتے ہیں اس کی بہت نظام بگل جائے گا اب وہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہو گیا خدا کا بات کرم ہو گیا کہ تو ان سے نرمی سے پیش آگیا ولیکن تو فرضا غلید القلب لنفضو من حولک اگر تو ترش رو سخت زل ہوتا نہیں سمجھے آپ لنفضو من حولک تو تیرے گرد سے سب بھاگ جاتے ساری سیاست اور لڑائی ختم ہو جاتے اتنے جلید القدر آدمی سید القائنات اگر رستے سے بولے غیر نمی کلامی سے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو ہمارا آپ کے جنتی میں کتنا عجیب و غلیب نقصہ آپ تمہج گیا نا نہیں سمجھے آپ ولیکن تو آیا یا رسول ولیکن تو فضا غلید القلب لنفضو من حولک تیرے گرد سے وہ بھاگ جاتے تجھے جنگ میں منع کیا تھا ان کو کہ یہاں سے مرچہ نہ شوڑنا پھر ہو مال و غلیب نقصہ لالت میں چھوڑی ادم مؤمنون تو کچھ شرم و کچھ یہ اس وجہ سے تو وہ ہوا تھا آپ بڑی نرمی سے ان سے پیش آئے تو خدا نے صراحا کہ فبما رحمت من اللہ خدا کا با کرم ہو گیا کیا کرم ہو گیا لنتا لہو تو ان سے نرمی سے پیش آئے گیا ولو کنتا فضلن غلید القلب لنفضو من حولک اگر سختی سے پیش آتا سرخرو ہوتا تو وہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے پھر تدویر بتائی پھر فورا نہیں اب ان کو معاف کریں تو وہ جو کل غلطی ہونی تھی شروع ہم نے معاف کریں اب بھی ان کا دل سافت نہیں ہوگا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ہم سبھی ان کی غلطی ہی معافی جوا کریں اس سے خواہ کریں اب بھی دل سافت نہیں ہوگا وَشْعَوِرْهُمْ فِلَمْ اب تیسی پہلے ہم خود معاف کر پھر کہا یا اللہ تو معاف کر دے میں نے بھی معاف کر دیا اب بھی کچھ دل میں کچھ رہتا ہے کہ لو بھئی اب بولو کیا کہتے ہو وہ تو جو ہونتا سو ہو گیا سب سے جوڑ کے بیٹھو اب نیسیرے سے معاملات جنگ پھر مشورہ کر دو مشاویر ہم پھلا ہو تیسا درجہ یہ بتایا یہ سیاست ہے آگے نا آپ سے پولیٹیکٹری سے کہتے ہیں مشاویر ہم پھر عمر یا فی عمری لہر ہوئے اب معاملات جنگ پھر ان سے مشورہ لو اب نیسیرے سے پھر کفات کا مقابلہ ہو جائے اب دل صاف ہو جائے گا کیونکہ اب کوئی باقی باقی نہیں رہی اب پھر ہم ہی سے مشورہ کرنا ہے ہم ہی کو کرنا زرنا ہے اب جو حضور آپ پر نہ آئے وہ ہم تنے ہیں جو ہمارا یہ تیارا ہمارا یہ ہمارا یہ اب جو آپ ہوتی ہے اور جب یہ سب تو تدبیر کر چکے فیضا عظمتا تو توکر اللہ اب جب یہ ظاہری سب تدابیر مکمل ہو جائے تو ان تدبیر پر کچھ حسن مرصب نہیں ہوگا پھر تو یہ بھروسہ کر کے اللہ ہی اس پر حسن مرصب کرے گا یہ سب ظاہری سب آپ کے ذہنے آئے ہیں تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنُ میں ٹائکا ہوں اور جو ہے کلام یہ معافظ ضمیر کے اظہار کے لیے بنایا گیا ہے بولو کیا کہتے اور تو کوئی مقصد ہے اور اظہار معافظ ضمیر کیا ہے جو ہیں یہ حاجت کا پورا کرنا ہے یا حاجت کا پورا کرانا تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے یا تو کچھ دو یا کچھ لو نہیں سمجھے تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے زبان اس لیے دیئے کہ انسان اپنے ضمیر کے جو حالات ہیں اور حاجات ہیں دوسروں پر ظاہر کر دے تاکہ وہ اس کو پورا کر دیں آئے ہیں یا اس بات کو ظاہر کر دے کہ تمہاری جو حاجتیں ہیں میں اظہار کرتا ہوں بیان کرتا ہوں کسی شخص کی کوئی ضرورت ہو کوئی مجھ سے لے لو تو یہ لے لو یا دے لو نہیں سمجھا اور لے لو اور دے لو میں لے لو نرم ہے اور اچھا ہے اس لیے جب بھی لوگوں سے کہا حضور میرے لائے کوئی خدمت میں آپ کا خادم کوئی حکم دیجے مجھے کچھ میرے واسطے کام سرمائیے یعنی حاجت کے پورا کرنے کا اظہار کرو حاجت پوری کرانے کا اظہار نہ کرو یہ نہ کوئی کسی سے لائیے صاحب بھوکے ہیں یا یہ ہے نہیں حضور آپ کو کوئی میرے خدمت کی ضرورت ہے آپ کچھ فرمائیں یہ غریب اس لیے تیار ہے قولو لنہ سے خسنن کے معنے یہ میں سمجھا آگے نا آپ کے خیال میں تو کہا پہلے ایمان کو مکمل کرو پھر معاملات کو مکمل کرو پھر اخلاق کو مکمل کرو پھر واقع مصطلع تھا وات عزتہ اب خدا کی عبادت پر نصار ہو جائے جان و مال سے جان سے نصار ہونے کے معنے اقع مصطلع تھا مال سے نصار ہونے کے معنے اقع مصطلع تھا اس میں بڑی دقیق بیتیں ہیں انشاءاللہ اگلے تو آپ کو بیان کرو اگر موقع ہوا اب اپنے رب کی بڑائی بیان کرو بلکل اقعی باتیں ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ رب دیکھے اب مجھے مضمون مانا ہو سائے گا اب تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ والسبحان اللہ بکر صلی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان بود اللہ اکنانا اللہ اکنانا اللہم انہا سالکا الیاقین اللہم انہا سالکا الیاقین اللہم انہا سالکا الیاقین دو سال ہوگئے ہیں اور صاحب کی وفات ایک سورة ساتحہ کہی سارے صواب کر دیں اور ملطان میں دو سالہ وفاتی بھی منائی رہا رہی ہے اس لئے سوالکا الیجیز اعوذ اللہ منو سیفانیو الحمدللہ الرحمنی عظیم 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 ایہہ کنع عبدی بیادللہ شرین وہم صلات اللہ منو سیفانیو ربنا خفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجهل کی قلوبنا غلا للذین آمنون ربنا انکا روح رحیم سبحان ربک رب العزت و مائے شکرون و سلامنا روح رحیم شکرون